دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا کام بتانے والا ہوں کہ آپ خود کا کوئی بھی گھر پر کام کیسے شروع کر سکتے اور پچاس ہزار روپے سے لے کر دو لاکھ روپے کے بیچ میں آپ کما سکتے اگر آپ کم کام کروگے تو آپ ایک لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں اگر آپ زیادہ محنت کروگے تو دوستو آپ بڑے آرام سے دو لاکھ روپے کما سکتے ہیں تو آپ کو کیسے یہ کام کرنا ہوگا بہت ہی آسان اور صحیح طریقہ بتاؤں گا ساتھ ایک کم لاغت میں آپ یہ شروع کر سکتے ہیں دوستو جب تک آپ خود کا کوئی بھی بزنیس یا دوستو جو پرڈیکٹ ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر تیار نہیں کروگے تب تک آپ پیسے نہیں کما پائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی انکم کر سکتے ہیں لیکن آپ کا اگر سپنا بڑا ہے کروڑوں روپے کا ہے تو آپ صرف خود کے کام سے یہ آپ کر سکتے ہیں خود کا کوئی بھی اپنا روزگار کر سکتے ہیں آپ اپنے ہی سیئر کے اندر کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے اچھے اور نئے نئے اب مارکیٹ کے اندر بزنیس آ چکے ہیں جو کی دوزار بائیس میں سب سے زیادہ چلنے والے ہیں ایسے ایسے بزنیس ہے جو کی آنے والے سمیں میں بہت ہی زیادہ چلنے والے اور ان کی یہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوگی تو آج ہی اپنا شروع کر دیجئے یہ خود کا نیا بزنیس اگر آج آپ کر لیتے ہیں تو آنے والے سمیں میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی آج آپ کم محنت پر ساتھ ہی کم لگت پر آپ خود کا بزنے شروع کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر دو سال بعد میں یہی کام اگر خود کا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت بھی زیادہ کرنی ہوگی ساتھ ہی آپ کو پیسے بھی زیادہ انویسٹ کرنے ہوگے تو کم لگت والا اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے مادم سے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کتنے روپے آپ کو لگانا ہوگا سرکاری لائسنس کی اوسکتا ہوگی یا نہیں ہوگی کچھ ایسے بزنیس ہوتے ہیں جس میں آپ کو سرکاری لائسنس کی اوسکتا ہوتی ہے اگر آپ لائسنس نہیں لیتے ہیں تو آپ کے اوپر ضرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے تو آئیے دوستوں جانتے ہیں پوری جان کر اس ویڈیو کے تو آپ کو میں جو بزنیس بتانے والا اس سب گول کا بزنیس ہے آپ کو سن کر ایسا لگتا ہوگا کہ اس سب گول سے کیسے روپے کمائے جاتے ہیں تو آج سے پہلے میں دوستوں ایک یا ڈیڑھ مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ اس سب گول کا بزنیس کروگے تو دوستوں جیسے بسند تریتے شروع ہوگی تو اس کی ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گی اگر آپ کو وشواس نہیں ہے تو اس ویڈیو کا میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکریشن لنک دے دوں گا وہ آپ ویڈیو وانچ پورا کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آج سے دو مہینے پہلے کیا جانکاری میں نے دی تھی اور آج کیا ہوا ہے تو دوستوں کا اس کا سو پرتیسط ریجلٹ آج آ چکا ہے تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اگر اس سب گول کو اسٹوک کر لیا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر نہیں کیا ہے تو آج بھی آپ اس سب گول کا بزنس شروع کر سکتے ہیں تو دوستوں جس سمیں میں نے بتایا تھا اس سمیں اگر جنہوں نے ایک لاکھ روپے کا جو اس سب گول اسٹوک کر لیا تھا انہوں نے دوستوں قریباً اسی ہزار روپے منافع کما چکے ہیں وہ لوگ اور مان لیا کہ جن لوگوں نے دس لاکھ روپے کا اسٹوک مال کیا تھا انہوں نے سیدھا آٹھ لاکھ روپے منافع کما لیا ہے تو آپ بھی اگر ایسا کام کرنا چاہتے ہیں بہت ہی زیادہ چلنے والا یہ سب سے اچھا بزنس ہے دو جار بائیس میں تو دوستوں اسپ گول کی پرائس بہت ہی ہیوی ہے اور بھی بڑھنے والی ہے ایسا نہیں ہے آپ آج بھی اگر یہ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو قریباً تیس سے چالیس روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے پرتی کلو کے حساب سے تو کیسے ہوگا آپ کو فائدہ کہاں پر آپ کو یہ مال بیچنا ہے میں ساری جانکاری آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستوں اسپ گول جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سب سے زیادہ کھیتی راجستان کے اندر کی جاتی ہے اس کے بعد میں گجرات میں کم راجی ہے جہاں پر کی جاتی ہے تو راجستان میں ان کی کھیتی سب سے زیادہ جیسل میر بارڈ میر اور جالور بکانیر ان جلوں میں کی جاتی ہے باقی جلوں کے اندر جو اسپ گول اور جیرہ ہوتا ہے ان کی وہی نہیں کی جاتی ہے تو آپ کو سیدھا اسپ گول یہاں سے کھریدنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بیچ دینا ہے تو دوستوں اسپ گول کی جو یا سب سے بڑی منڈی کہیں جو جیرہ منڈی جو ایسیا کی جو انجا مارکیٹ ہے تو آپ انجا مارکیٹ کے اندر سیل کر سکتے ہیں اور انجا مارکیٹ کی ابھی جو بھاو ہے وہ آپ تاتازہ بھاو اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی دوستوں میں نے بتایا تھا کہ اس سمیہ جیرہ جو ہے سو روپے سے لے کر اس کی پرائز تھی دوستوں سو روپے سے لے کر ایک سو بیس روپے تک آپ کو جیرہ ملتا تھا لیکن اب وہی جیرہ آپ کو ایک سو نبے روپے میں مل رہا ہے دوستوں ایک سو نبے روپے میں وہ جیرہ آپ کو مل رہا ہے یا تک کہ دو سو دس روپے تک بھی اس سب گول جیرہ بکا ہے یہ سو پرشنٹ آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ ایک سو دس روپے میں کہاں پر بکا ہے آپ اگر یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں جو منڈی باو ہے وہاں پر آپ جا کر سرس مار سکتے ہیں جو اونجا مارکیٹ کے اندر آج تین دن پہلے دو سو دس روپے میں وہاں پر جیرہ بکا ہے آپ وہاں پر نہیں بیچنا چاہتے ہیں تو دوستوں آپ اس سے بھی دس روپے زیادہ لے سکتے ہیں جو وہاں پر کی بات کریں تو دوستوں آپ کو یہ جیرے خرید کر یہاں پر اس کی جام میل ہوتی ہے الگ الگ وہاں سے پرسے سے اس کو گجارا جاتا ہے کئی ایسے جو آئیٹم ہیں اسب گول سے تیار کیے جاتے ہیں تو دوستوں اب اسب گول کی بہت زیادہ قلت ہے آپ ڈارک کسانوں سے سمپرک کریں آپ کے پاس اسٹوک مال ہے تو آج ہی بیچ دیجئے آپ کے لئے بہت اچھا فائدہ ہے اسب گول کا آپ راجستان میں ان جلوں سے مال خرید کر آپ دوسرے جراجیوں کے اندر سیل کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس اگر ایک بھی روپیہ نہیں ہے تو بھی آپ یہاں سے مال کھری سکتے ہیں کیونکہ کسان پر آپ کو مال دے سکتا ہے دس دنوں کے بعد میں آپ کو کسانوں کا پیسہ لوٹا نہ ہوگا یہاں پر آپ کو جو جیرہ ملے گا اسب گول ایک سو اسی روپے سے لے کر ایک سو نبے روپے میں اگر یہی جیرہ آپ ہاتھ و ہاتھ بیچو گے تو دوستوں آپ دو سو بیس روپے تک یہ بیچ سکتے ہیں دو سو دس ایک سو سو اور دو سو روپے تک یہاں تک کہ دو سو دس روپے تک بکے گا منڈی کے اندر اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جدہ سے جدہ اگر منڈی سے نہیں بیچیں اور دوستوں جہاں آپ سمپرک کریں جہاں میل ہوتی ہے وہاں پر آپ کو دو سو چالیس روپے تک بھی بکا ہے جیرہ جو پاکٹ مال ہوتا ہے وہ سب سے ہیوی پرائز جو میل کے اندر بکا ہے دو سو چالیس روپے میں تو آپ ایک سو اسی روپے میں خرید کر جیرہ دو سو چالیس اور بیس تیس روپے کے بیچ میں بیش سکتے ہیں تو دوستوں آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اس میں نفع ہے کتنا روپے کمائے جاتے ہیں تو آپ اگر ہی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا یہ موقع ہے آج ہی یہ کام شروع کر دی